اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں تھوڑا ساکھو سیشن باکس کے حالے سے بتاؤں گا کہ سیشن باکس کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے جب آپ کسی بھی بروزر پر ملٹیپل ٹیپ اپن کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ اس میں ملٹیپل ایک آنٹ لاغین نہیں کر سکتے تو بیسک کے جو پرپس ہے سیشن باکس کا وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ملٹیپل ٹیپ میں ملٹیپل ایک آنٹ کو اپن کرنا ہے تو اسی حوالے سے یہ ویڈیو بھی ہے تو دیکھتے ہیں کیسے ملٹیپل ٹیپ میں ہم ملٹیپل ایک آنٹ لاغین کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو روم اپن کریں اور یہاں پہ سرچ باکس میں جائیں اور یہاں لکھیں سیشن باکس سیشن باکس لکھیں گے یہ فیسٹوال ہے اس پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں سے آپ نے add to chrome کرنا ہے then click on add extension یہ ہمارے پاس extension جو ہے یہ installing اس کے ہو رہی ہے تھوڑا سا یہاں پھر ویڈ کرنا ہے اب یہاں سے ہم نے start اور پھر کلک کرنا ہے اور یہاں سے skip کرنا ہے ہمارے پاس یہ option آیا ہے it's time to create your first session تو ہم نے پہلا سیشن create کرنا ہے یہاں سے ہم نے tap open کرنا ہے اور youtube یہاں سے ہم نے search کرنا ہے youtube.com ہم نے اس آئیکن پہ جانا ہے اس آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے extension پہ جانا ہے اس extension پہ ہم نے اس کو pin up کرنا ہے جب ہم pin up کریں گے تو یہاں ہمیں session box کا option آ جائے گا تو اس پہ ہم نے click کرنا ہے یہاں ہمارے پاس یہ plus کا sign ہم نے اس پہ جانا ہے اس پہ click کرنا ہے تو یہ ہمارا first session جو ہے create ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارا first session create ہو چکے تو اس کا name آپ change کر سکتے ہیں میں اس کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں دن کلک کرنا ہوکے تو یہ ہمارا first session create ہو چکے جو کہ ایک tab بھی ہے لیکن ایک session بھی ہے تو اس پہ آپ account login کر سکتے ہیں تو پھر ہم ایک new tab new session create کرتے ہیں اس icon پہ click کرنا ہے یہاں سے آپ نے setting پہ جانا ہے یہاں پہ new session کرنا ہے اس پہ click کرنا ہے ہمارا third session تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہمارا second session بھی create ہو چکے دہنا آپ اسی طرح کھر کے جتنے session آپ create کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ پھر آگین اسی session box میں جانا ہے new session create کر دینا ہے تو یہ ہمارا third session ہو جائے گا سیم اسی طرح آپ نے کرنا ہے جتنے بھی new session آپ بنانا چاہے اس طرح آپ بنا سکتے ہیں تو اس کا اگر color change کرنا چاہے تو color بھی change کر سکتے ہیں اور name بھی change ہو جائے گا اگر نوکے پہ کلک کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پھر یہ تینوں ہمارے session box آگے ہیں تو اگر آپ نے login کرنا ہے تو ہر section session box open کریں اور یہاں سے اپنی email ID لکھا کے login کر دیں تو جتنی account ہیں آپ کے login کرنا چاہے آپ اس طرح login کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ اس طرح login کرتے جائیں تو thank you اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا